تو لاسٹ فار اپیسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلین شنچین پینچن اور چوب ریڈی ہوتے ہیں اپنے نیو سکول میں جانے کے لیے لیکن شنچین پینچن سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اسکول دریس پہن کر جائے جائے اور وہ لوگ اسکول دریس پہن کر چلے آتے ہیں اور پھر جب وہ لوگ اسکول پہنستے ہیں تو باہر پر کھڑا گارڈ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ اسکول دریس پہن کر آئے ہو لیکن فرینکلین نہیں پہن کر آئے ہوتا ہے تب جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ ای کرتے ہیں شنجن بینچن اندر چلے جاتے ہیں چوب بھی اندر چلا دوتا ہے اور فرینکلن کو پندر امی نیٹ تک ہاتھ اوپر کر کے کھڑے رہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جانے کا موقع ملتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینکلن کا فرس ڈے کا سکول کیسا رہتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اس کا پہلا پیریٹ دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں تو گائز تم لوگ کو تو یاد ہی ہو گئے ہم لوگ فائنلی اپنے نیو سکول کی جرنی شروع کر چکے تھے پچھلی بار اور یہاں پر دیکھو گائز نیو سکول میں آ چکا ہوں میں اور میں ابھی فیلال کلاس جھون رہا تھا اپنی اور کلاس میرے کو مل چکی ہے گائز لیٹرلی میں بھائی مجھے پتہ چل چکا ہے ہماری کلاس کون سی ہے سامنے کی طرف تم لوگ ایک بار فائف نمبر لگا ہوا ہے ایک روم دیکھ پا رہے ہوگے گائز وہ ہی اپنی کلاس ہے ایکچولی میں ہے تو یہ سیکنڈ کلاس بٹ ہے یہ روم نمبر 5 اس لیے شاید سے 5 لکھ رکھا یہ لوگوں نے خیر اب کوئی نہیں چلتے ہیں فٹ آفٹ سے ادھر کی سائٹ بٹ اس سے پہلے میں ایک بار یہاں دیکھنا چاہوں گا یہاں پر کیا ہے اوہ کینٹین ہے کافی بڑیا والا اور ادھر کیا پیڑ پود ہیں نکلے پڑے ہیں لگی سین ہے بھائی کینٹین کا بھی اوکی گائز یہاں کا کینٹین بڑیا لگ رہا ہے پچھلی بار والے سے آ لیکن پچھلی بار والا کینٹین تھا وہ بہت بڑا تھا یہ تھوڑا چھوٹا ہے بہت ہاں ٹھیک لگ رہا ہے یہ بھی اور یہ کیا کیچپ کی بوٹلز وغیرہ رکھی پڑی ہیں یہاں پر اور کینٹین میں بھی بھائی بکس یہ کون سی بات ہوتی ہے بھائی کینٹین میں بھی بکس فائلز وغیرہ سب کچھ رکھا ہے اوپر ایک کپ بھی رکھا ہے بھائی یہ کپ کون جیتا ہوگا یہاں کا کینٹین والا شیف کھانا بنانے کے لیے کپ جیتا ہوگا پتہ نہیں بھائی چلتے ہیں فٹ اپس اپنی کلاس میں میں بہت زیادہ لیٹ ہوں اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے مجھے اوکے اب کوئی آئے نہیں ابھی تک ٹیچر بیچے نہیں آیا کوئی او بھائی یہ شنچن ونچن کیا حال ہے بھائی تم لوگ بھائی رہے فہم بڑی آئے یار اور بھائی چوب تیرے کیا حال ہے بھائی صاحب کلوے میرے بھی حال چال بڑی آئے پیسے بھائی تم لوگ جگہ گھر کے بیٹھ گئے ارے ہاں یار بالکل پیسے بھائی صاحب مزا رہا ہے تم لوگ نیو کلاس میں ارے یار یہ نیو کلاس تھوڑی عجیب سی نہیں ہے ہاں یہ نیو کلاس کا دیکھو گائز ڈیزائن ہی ان لوگ نے کچھ ایسا بنا رکھا ہے دیکھو نارمل سکول میں کیا ہوتا ہے جو آگے والے بچوں ہوتے ہیں ان کو تو ایک نام بڑیہ سے دکھتا ہے بورڈ وغیرہ بلیک بورڈ وغیرہ سامنے کی ٹیچر وغیرہ جو بھی پڑھاتے ہیں وہ اچھا سمجھ میں آتا ہے جیسے جیسے پیچھے والی کرسیاں پیچھے والی بینچز پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں سامنے کا دکھنا ہی بند ہو جاتا ہے بلکہ اور سامنے والے کی گردن دکھائی دیتی ہے بلیک بورڈ تو دور کی بات ہے دکھتا ہی نہیں ہے اسی لئے گائز اس سکول کے آنرز نے اس سکول کے ٹیچرز نے علا کی دماغ لگایا ہے اسکول کی سیٹنگ کو ان لوگ نے تھیٹر کی طرح بنایا ہے جیسے تم لوگ آج سے پہلے کبھی مووی تھیٹر وغیرہ میں گئے ہوگے تم لوگ کو پتا ہوگا سیڈیوں پر ان کی ٹیبل بینچز وغیرہ لگی رہتی ہیں تو سیم اسی طریقے سے دیکھو ایسے اوپر کی سائٹ تاکہ پیچھے والے بندے کو بھی جو بلیک بورڈ ہے جو وائٹ بورڈ ہے ایک دم کلیریٹی کے ساتھ دکھائی دے ایسے وہ کہاں ہے بھائی آرے کون یار وہی وہ لال ٹوپی والا آرے ہو گئی دری آرے بہترا وہ لال ٹوپی والے بھائی تیرے سے تو بیٹا بھی بدلہ نکالا ہے کیا بدلہ نکالا ہے وہ تو تُو بیٹا باہر نکل تبھی تیرے کو بتاؤں گا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال لے نا بدلہ سجا ملی تمہیں سجا بیٹا تیری وجہ سے باہر پندرہ بیس منٹ کھڑا رہا ہوں میں وہ بھی ہاتھ اوپر کر کے تُو آج باہر ملیو آج اس لال ٹوپی والے کا میں موہ توڑ ڈالوں گا بیٹا تُو مل تو سہی اس نے ہمارا اتنی بری طریقے سے پاگل بنایا ہے بھائی ابے ویسے بھائی میں ایک چیز سوچ رہا تھا تم لوگ ہی ڈریس کا ہیں آرے یار ہم نے تو نکال کے رکھ دی اور گھر والے کپڑے پہن لیا ہے لیکن وہ کیوں بھائی آرے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا یار تم بتاؤ یار ایسے کپڑے پہن کیا ہے ہو اور ہم اسکول ڈریس پہن کر آئے آہ تو یہ بات ہے چلو بے یہ یہ میرے کو مت سکھاؤ کچھ اور بات ہے ضرور تب ہی تم لوگ نے اپنی اسکول ڈریس نکال دیا بتاؤ کیا بات ہے آرے یار وہ اسکول ڈریس بہت زیادہ ٹائٹ تھی کیا بات کر رہا ہے آرے ہاں بہت زیادہ ہماری تحالت خراب ہو رہی تو اسے پہننے میں اچھا لگتا ہے بھائی سب انوالے درجی نے صحیح سے سلی نہیں آرے ہاں یار انہوں نے ناپ لیا ہی نہیں ہمارا ڈن سے ٹائٹ اسکول ڈریس سل دی ویسے گھر سے پہن کے کیسے تم لوگ اسکول آگئے بے اگر اتنی ٹائٹ تھی تو آرے وہ تو جبردستی پہن کر آگئے اور ویسے بھی ہمیں تھوڑنا تمہاری طرح ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہونا تھا اس لیے جبردستی پہن لیا اب کلاس کے اندر آگئے اب تو نکال کے رکھ لیا اور گھر والے کپڑے پہن لیا صحیح چیز ہے بھائی بہت زیادہ دماغ لگایا گا اس ان لوگوں نے بھی اور ایک سیکنڈ ان والے بھائی صاحب نے بھی گھر کے کپڑے پہن رکھے ہوئے ہیلو بھائی ارے کیا ہے یار تم نے بھی بھائی گھر کے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ آبے میرے ماما پڑھاتے ہیں وہ بھی ٹیچر ہے تو ان کی وجہ سے یہاں میرے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا چاہے میں پڑھوں چاہے نہ پڑھوں چاہے گھر کے کپڑے پہن رکھوں چاہے اسکول کے کپڑے پہن رکھوں صحیح ہے بھائی اس کے ماما ٹیچر ہے یہ صحیح چیز ہے بھائی اور کیا اسے لئے تھا کوئی بھی ٹیچر کی ہمت نہیں ہے مجھے ہاتھ لگا دے اہوہ اللہ کی بندہ ہے گائز یہ بھی صحیح چیز ہے ایک سیکنڈ اگر بھائی تیرے نمبر کماتے ہیں تو تب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا مجھے سمجھے تم بھائی یار یہ تو غلط بات ہے آرے فہم ہے ہاں یار اس کی تو جان پہچانے اس لئے بچ جاتا ہوگا ہر بار یہ تو غلط بات ہے یار اس اسکول کی آرے یار چھوڑو نا تم بیٹھ جاؤ چلو گائز ہم لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں باقی ٹیچر پتہ نہیں کبھی آئیں گے ویٹ کرتے ہیں یہاں پر کیسے ٹیچرز ہوتے ہوں گے یار پتہ نہیں بھائی میں پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہوں یا چو اب تیرے بگل میں بیٹھ جاؤں چلو گائز میں بھی بیٹھ گیا یہاں بیٹھ جاتا ہوں چلو گائز میں بھی بیٹھ گیا یہی پہ یہی والی جگہ ٹھیک ہے ارے تو بیک تو نکال دے یار اب بھائی صاحب یار میرے بیک کے اندر بہت ساری بکس اور ٹیفنز وگرہ رکھی پڑی ہیں اس لئے سیٹ مجھے چوبے گی نہیں اور تھوڑا گدھے جیسا بھی لگے گا پیٹھ کے پیچھے ارے ٹھیک ہے یار پھر تو باقی یار بھائی لڑکے تو بھی سکول ریس پہن کے نہیں آیا میں بھی نہیں پہن کے آیا ہوں سمجھ رہا ہے تو ارے چپ ہو جاؤ میرے سے بکواس مت کرو میں نے تمہاری شکایت کر دی نا سکول کے بار مرگا بنا کے گھومائیں گے تمہیں اس لئے میرے سے زیادہ فالتو نہیں بولنے کا یہ کیا لگی بندہ ہے یار ارے چھوڑا نایا تمہیں کیوں بولنا ہے اس سے میں تو ایسی مزاگ کر رہا دیں مزاگ نہیں سمجھتا گدھا گئیں کا کیا بولا تم نے کچھ نہیں بھائی کچھ نہیں یہ ٹیزر کب آئیں گے آرے فیہ میں پتہ نہیں یار ویٹ کرتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں ایسی اوپر کیا لگا ہوا ہے بھائی چھت میں آدھے شاید پروڈیکٹر ہے یار پروڈیکٹر کافی اچھی پڑھائی ہوگی پھر تو لگتے ہیں یہ بندہ اکیلے کیوں بیٹھا ہے ارے چھوڑا رہے یار تمہیں اس سے کیا چپ جا بیٹھا رہا ہو ٹھیک ہے میں کہاں کچھ کہہ رہا ہوں ارے چلو چلو اب چلتے ہیں نئے بچے دو چارا آئے ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے کون سی کلاس تھی ہاں وہ رہی سامنے روم نمبر فائف کلاس سیکنڈ چلو جا کر پڑھاتے ہیں فٹا فٹ سے گوڈ مارننگ کلاس گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ آرے گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ ہاں تو سٹوڈنٹس کون کون سی بچے نئے آئے ہیں زرہ بتائیں گے آرے سر میں آیا ہوں ایک تا نئے بچہ اچھا اچھا کیا نام ہے بیٹا آپ کا آرے سر شنچہن اور میرا نام پینچہن اوہ تُمہاری تو شکلی ایک جیسی ہے آرے بس ہے تو ہے جڑوے کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی نئے ہاں یہ لال ٹوپی والے بچے نئے لگ رہا ہے ارے ہاں سر میں بھی نئے ہوں اور سامنے والے اسکولیں وہاں پر میں ٹاپ فائیف کی لسٹ میں آیا تھا فیفت نمبر پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور کون ہے نئے سٹوڈینٹ سر میں میں ہوں ارے تمہاری سکول دریس کا ہے اور ہاں تم دونوں کی بھی سکول دریس کا ہے ارے سر وہ سکول دریس ہماری تھوڑی گنڈی ہو گئی تھی اس لئے نہیں پہن کر رہا ہے ہاں سر پہلا دن تھا اس لئے کل سے پہن کر آئیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہارے نام بتاؤ سر میرا نام ہے فرینکلین کلنٹن اور سامنے جو اسکول کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں سر میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی ارے واہ کافی اچھی بات ہے اور بس چار ہی بچے پانچوا کون ہے سر میں ہوں پانچوا کہاں سے وہاں جا رہی ہے سر ادھر ادھر پیچھے آجاو سر ارے یہ کون نکل ارے ڈاگی کہاں سے آگیا میری کلاس میں سر میں ہی تو ہوں ففت پوزیشن والا ہاں ایک ڈاگی میری کلاس میں ہاں سر میں ہی پڑھوں گا اور ڈاگی ڈاگی بولنا بند کرو ورنہ میں تو بارا پچھوڑا نوز ڈالوں گا یہ کون سی بتامیجی سے بات کرو میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گا سر سوری سوری لیکن میرا نام چاپ ہے سر چاپ نام لے کے بولو اچھا تو تم بھی پڑھوگے کیا ہاں سر بالکل اور سامنے والا جو اسکول کا ٹیسٹ ہوا ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کری ہے ایسے ہی نہیں آیا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو تو پانچ اسٹوڈنٹس نہیں آئے ہیں ہم ہم صحیح بات ہے اور آج تم پھر سے کپڑے نہیں پہن کر آئے مطلب اسکول ڈریس نہیں پہن کر آئے سر آپ کو تو پتہ ہی ہے میرے ماں میں اسکول کے اندر ٹیچر ہے سر اچھا ہاں ہاں میں تو پھر سے بھول گیا تھا چلو کوئی نہیں میرا نام ہے بچوں میل سر میل سر یہ کیسا نام ہے نام ہے میرا ایکچولی میں میل میل کس کا نام ہوتا ہے میرا نام ہے تو ہے اور میں آپ کے دو دو سبجیکٹس کا ٹیچر ہوں ایک تو میت اور دوسرا انگلیش اور ابھی فیلال یہ ہے سب سے پہلا پیئرڈ میت کا تو آپ سبھی اپنے میت کے کوشنز کے لیے ریڈی ہو جائیے میت کے ڈائریکٹ کوشنز سر زیادہ بولنا میری کلاس میں آلاوڈ نہیں ہے تو کرپیا کر کے کم بولنا سیکھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا صحت کے لیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ابھی تو اچھے سے بات کر رہے ابھی بھڑک گئے تو چلو میں تھوڑا میت کا تم لوگ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں جو بھی نئے سٹوڈنٹس آئے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں تم لوگ چیٹنگ کر کے پاس تو نہیں ہوئے تو چلو فیفت پوزیشن کس کہے دی لال ٹوپی والے تمہاری چلو بتاؤ بٹا ارے سر میرا نام ہے ایلیکس ہے سر یہ لال ٹوپی والا مد بولو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹا تو ایلیکس کیا چلو بتاؤ 5 x 2 x 2 کیا ہوگا ارے سر 5 x 2 10 x 2 20 سر 20 اوکے اوکے کافی بڑی ہے کافی بڑی ہے تو فورت پوزیشن کس کی آئی تھی ارے سر میری پینچین کی اچھا اچھا تو زرہ پینچین بتاؤ 5 x 5 x 5 x 5 کیا ہوگا اس سر 20 ہو گا 20 اوکے اوکے تو اب졌� خیشن بیٹ کا تو بتاؤ 10 x 10 x 10 10 x 2 کیا ہوگا صرف 42 اوڑ بہش زلدی جواب دے دیا تیچھے تمہاری سیکنڈ پرولیشن آئی تھی ہاں سر سیکنڈ آئی تھی تو چلو بتاؤ Ihre 2 توeno میر سے ڈیریکٹ ٹو کا ٹیبل آہا اوہ اوڑ یار یہное ہے analysts very good ہے نای آتا ہے آتا ہے سر آتا ہے سناتا ہے طور پور فور سر سے ایٹھ ٹو فی ریٹھ ٹیٹھ ٹو سکھ ٹو 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 سی بیٹھ ٹو 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 ایٹھ ٹو آٹر ٹھو ٹو 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 ٹ ٹک ڈھو ٹھیک ہے اور تمہاری فرس پوزیشن آئی تھی آسں این بلکل میری فرس پوزیشن آئی تھی چلو تم بتاؤ ٹین انٹو ٹین انٹو ٹین کیا ہوگا سٹ تھاؤزینڈ ہوگا ارے کافی انٹیلیجنٹ لگتے ہو چلو بتاؤ اگر ون کے پیچھے فائف زیرو ہیں تو وہ کتنا نمبر ہوگا سر ون لیک ہوگا وہ ارے واہ سچ میں کافی انٹیلیجنٹ ہو تم یہ تو سر مجھے بھی پتا ہے اچھا تو چلو بتاؤ ون کے پیچھے اگر سیون زیرو ہوں گے تو کتنا ہوگا ون کے پیچھے سیون زیرو اپنا سیون ون لیک اپنا ٹین لیک ون کروڑ سر ون کروڑ اتنا ٹائم لگایا تم نے اور ذرا تم چلو بیٹا بتاؤ ون کے پیچھے اگر ایٹ زیرو ہوں گے تو کتنا ہوگا سر ٹین کروڑ ارے واہ کافی پڑیا کافی پڑیا سچ میں ہی تم لوگ ٹوپٹس آتا تو ہے چیٹنگ تو نہیں کیا تم لوگ نے اتنا تو یقین ہو گیا مجھے ویسے سر می آئی گو ٹو واش روم ارے ابھی تو گلاس شروع ہوئی ہے تمہیں واش روم بھی جانے کی ضرورت پڑ گئی ہاں سر وہ گھر سے آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو زیادہ پانی پی لیا تھا لیٹ ہونے کے چکر میں تو وہ تھوڑا واش روم جانا پڑے گا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی جاؤ جلدی آنا چلو گائز چلتے ہیں فٹا فٹ سے اب یہ بیگ کہاں لے کر جا رہے ہو سر بیگ رکھنا پڑے گا بالکل ارے یار بیگ رکھنا پڑے گا بیگ کہاں رکھ دوں میں ادھر رکھ دو سر ہاں اس کے اندر رکھ دو نیچے رکھ دیا سر رکھ دیا بیگ ابھی جاؤں جاؤ 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 اوکے گائز فٹا فٹ سے بھی نکلتے ہیں ہو شانتی ملی بھائی یہ کلاس تھوڑی بہت چھوٹی ہے تھوڑی نہیں مطلب بہت زیادہ چھوٹی ہے یہ تھوڑی غلط چیز لگی مجھے اس والی سکول میں باقی تو یہاں پر ایک سوڑا بھی ہے جس پر آؤٹ آف سرویس لکھا ہے آؤٹ آف سرویس لکھا ہے ایک سیکنڈ کوئن ڈال کے دیکھتے ہیں یہ دبایا پر او بھائی آت ہو رہا ہے آؤٹ آف سرویس بے مطلب میں لکھ رکھا ہیں ان لوگوں نے یار اس والی ماشین کے اوپر کیا مست کولڈرنگ لکھی ہے ایک اور ایک اور ایک اور چاہیے بھائی ایک اور بھائی سب یار یہ سج میں یار کلاس بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے ایک اوپر سے پنکھا بھائی سی ویسی کچھ ہی نہیں ہے نہیں ایسی تو ہے شاید مجھے کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی ہے حاکی تو چلو تھوڑا کلاس کے اندر اسکول کے اندر گھوم کر آتے ہیں ویسے ہر جگہ یہ شیشے لگا رکھے گائز اوپر سے مست ایک دم دھوپ آتی رہے تاکہ اور ادھر دیکھو کسی کے سکول بیگ وغیرہ ٹنگا پڑا ہے نہیں 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 فرسٹ ایٹ باکس ہے یار یہ تو ادھر ایک پنکھا لگا رکھا ان لوگ نے جو کی دیکھی سکتے ہو کتنا زیادہ فاسٹ ہے اور ہاں میں آیا تھا گائز تھوڑا اسکول کا ایکسپور کرنے کے لیے واش روم یہی ہے کیا ہیلو ہاں یہی ہے یہی ہے اوکی واش روم او بھائی سب واش روم تو ٹھیک ہے یار یہاں کا خیر واش روم تو وہاں کبھی ٹھیک تھا بات یہاں کبھی اور بھی زیادہ بڑی ہے اوکی اوہو ہینڈ سینٹائزر ہینڈ واش سب کچھ رکھ رکھا ہیں لوگوں نے اور یہاں پر شیشہ ویشہ وغیرہ سب کچھ ہے گائز ٹھیک کی ٹھاک واش روم ہے ادھر کیا ہے ارے واش روم ہوگا ہے یار میں ابھی سوچ رہا ہوں ادھر کیا ہے ٹھاکی یہ اوہ صاف سترا ہے سب کچھ اوہو ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز ہے اچھا لیٹرنگ ساف کرنے والا برش ہے اوکی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ذرا اور ادھر چیک کرتے ہیں اوکی یہ بھی واش روم ہے گائز یہ بھی تھوڑا الگ ہے کیوی ایسا ہی ہے اوہو یہ وہاں تھوڑا بلیک کلر کا واش روم تھا یہ تھوڑا الگ ہے ایسے میں واش روم کیوں ایکسپلور کر رہا ہوں یار اسکول میں تھوڑی اور چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسکول میں کوئی گیمس روم وغیرہ کچھ ہے کی نہیں ہے آگی تو گائز اسکول تو یہ والے بھی ٹھیک ٹاکی لگ رہا ہے ارے بڑی جلدی آگئے آہ وہ ہو گیا ہو گیا چلو گائز فٹ اپٹ سے اوپر چلتے ہیں ویسے یہ کیا چیز ہوں گا جو پچھلے والے سکول تھا وہ ایک دم بلیک ان وائٹ تا بلکل ایس لگ رہا تھا پرانے زمانے کا سکول ہے بلیک ان وائٹ بٹ یہ دیکھو بھائی بیج کلر کے استعمال کیا گیا ہے بلو بلیک ٹائلز وائٹ ٹائلز بھائی کلر فل تو ہے یہ تو ماننا پڑے گ سکول پچھلے والا پھورا بلیک ان وائٹ سیڑھی وائٹ تو زمین بلیک دیوار وائٹ تو چھت بلیک اللہ کی سین تاب یہاں پر ایک اور جہاں پر ہم لوگوں کے ایوینڈنگ مشین دیکھتی ہے بھلے کتنی بھی سیچویشن میں ہوں ہم لوگ یہاں سے ایک اور بیدی لوگ سٹو روم سٹو روم میں کافی ساری بارٹیا پڑی ہوئی ہیں پینٹ کے ڈبے وغیرہ سب کچھ پڑے ہوئے اور اس میں کیا ہے پتہ نہیں اوکے لیٹس گو آگے چلتے ہاں یہ شاید گیمز روم یہ گیلیکسی کیوں لکھا ہے گیمز روم کا شاید نام گیلیکسی ہو ہو سکتا بھائی بھائی صاحب کافی بڑیا روم تو مدل روم نہیں یہ جو ٹیبل ٹینیز ٹیبل ٹینیز بھی نہیں کیا کہتا اسے باسکیٹ بول باسکیٹ بول کا کوٹ جو ہے گائز بہت بڑی آیا گیلیکسی ٹیم کا نام ہوگا گا اس والے سکول کی اور سامنے سامنے کون سی ٹیم ہے دا لوس یہ مجھے لوس گین کا لوگ کیوں لگ رہا شاید ہو سکتا ہے وہ لوگ باسکیٹ بول کھلنے میں انٹرسٹڈ ہو آگی باسکیٹ بول کوٹ جو ہے وہ بہت کم لوگ بیٹ سکتے ایک میچ کے دوران اور اوپر سے کھڑے ہو بھی دیکھ سکتے ہیں کیا میچ کو لیکن اوپر جانے کا راستہ کھا ہیں شاید یہ سیڑھی کھلتی ہوں گی یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں لوگ یہ اوپر دیکھنے کے لئے یہ میچ میں میں سوچ رہا ہوں میں چھین فٹ کھا ہوں جو چھین فٹ سے ہلکا بڑا ہوگا وہ تو دیکھ نہیں پائے گا میچ نیچے چلتے ہیں اوکے ادھر دیکھتے ایک اور دروازہ ادھر اوہ کیا ہے ادھر اچھا ٹیبل ٹینس کے لئے الگ سین ہے اور ادھر کیا ہے ذرا ادھر بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں یہ چیز پانی بہر رہے یہ نہانے باسکیٹ بول کے بگل میں بات روم کون بنا بنا بھائی سکول والو کا سسٹم کیا ہی با کی تو میں فٹ سے نیچے جاتا ہوں بھائی میل سر بھائی ہمارا کتا بنا دیں گو چلو نکلتے نیچے پیرنٹس کیوں آتے رہتے ہیں سکول کے اندر کتنے سارے آئے پڑے ہیں کب سے بیٹھے پڑے یہ لوگ پتا نہیں بہت زیادہ دیر نہیں لگا دی تم نے سر وہ نین آیا تو واش روم کا پتہ نہیں تھا تو وہ ڈھونٹے ڈھونٹے ٹائم لگ گیا سر چلو چلو جاؤ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ ٹائم سر ٹائم سر ٹائم سر بیٹھ سر چلو بہانہ تو بنا دی میں تو چلو سر آئی تنک اب میت کی کلاس کو اند کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور میں کلاس کو اند کرتے کرتے ایک بات بتانا چاہوں گا سر ہوتا ہے جو دوسروں کام ہے یہ تو سر ہمیں پتہ ہی ہے ہاں تو یہ بات اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھ نا کہ تم دوسروں کے کام ہمیشہ آتے رہے ٹھیک ہے سمجھ گئے لیکن سر میرا ایک سوال ہے سر یہ تو میت کا پروملم بھی نہیں تا سوال نہ کوئی ٹیچر انسان بننے میں انٹرسٹڈ ہوتا تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے میرا کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ اگزام کے وقت کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو پھر وہ انسان نہیں مطلب سر مطلب سمجھ کہ میں اندر گہرائی میں گھس سوال پوچھ رہا چھوڑو 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 میں کچھ اور سیکھ دیتا ہوں سر کچھ اور سیکھ دو چلو چھوڑو یہ سب اب تمہیں میں تھوڑا سیکھ دیتا ٹھیک ہے آرے سر دو دو کیا سکھا ہوگی سیکھ 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 انتظار کرے کچھ بڑی سیکھ چلو دیکھو سنم سب نے پینٹ پین رکھی ہے سر میں نے تنہی پین رکھی ہے آرے مطلب تمہیں چھوڑ کر سب نے پینٹ پین رکھی ہے ہاں سر بالکل پین رکھی ہے تو بتاؤ اگر ایک پینٹ کی جیب میں تمہارے ایک ہزار روپے ہیں اور دوسری جیب میں پھر ایک اور ہزار روپے ہیں تو تم اس وقت کیا سوچ ہوگے ارے سر میں بتاؤ ٹھیک ہے لال ٹوپی والی بیٹا بتاؤ بتاؤ سر میں یہ سوچ ہوں کہ کہ میں گلت سے پاپا کی پینٹ تو نہیں پین کیا گیا میرا کہنے کا مطلب تھا تم کیا بڑا سوچ ہوگے سر میں بتاؤ 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 مجھے بلکل بھی ہسی نہیں آئی تو سر میں جوک مارنے کے لیے تھوڑی نہ بیٹھ ہوں یہاں پر میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں تمہیں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سر یہ تو غلط بات ہے ہم لوگ کچھ کہتے تو آپ کہتے چھپو جاؤ چھپو جاؤ یہ وہ یہ یہ اتنی دیر سے بکے جا رہا ہے آپ نے اس کچھ کہا نہیں تم چھپو جاؤ وہ نہ اچھا نہیں ہوگا یہ تو غلط بات ہے اسے بھی کچھ بولو چلو کلاس ہم میرے جانے کو ٹائم ہو گیا ملتے ہیں کل ملتے ہیں بعد میں تب تک لیے گوڈ جاتے ہیں کچھ کرنا پڑے گا بچوں کا کس تو کرنا پڑے گا پی ریٹ بی ریٹ لگ گیا لگ گیا بھائی آرے پہلی نکل گئے تیجر بیسے بھائی صاحب تجھے کوئی کہتا کیوں نہیں ہے میرے پہلی بتا ہے میرے بات سنو تمہیں کیا نام میرا نام فرینکلین کلنٹن جو بھی ہے کلیٹے کلیٹے نہیں فرینکلین کلنٹن جو بھی ہے تیرا فرینکلین کم بول تھوڑا کلاس میں کیوں بھائی کیا کر لے گا تو اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے اب یہ جیدہ فال تو نہیں بول رہی آرے مو توڑ دیں یار اس کا مو توڑ چلتی ہے کیا نام میری گینگ کا نام ہے گلی گلی گینگ یہ کیسا نام ہے گینگ آرے ہائی یار یہ جو نام ہے گلی گینگ بھائی صاحب گلی گینگ سے ڈرتا نیو میں لکھا لے کے تم بہت زیادہ فال تو بول رہے ہو حد میرہ ہو تم سکھائے گا بیٹ 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 ڈالوں گا میرے مام اسکول میں ٹیچر ہے تو بکواس کر رہا تو نکل جا یہاں سے سکھا سکھا نہیں پڑے گا سکھائے گا تی رکھ دکھ دکھ تی تیر کو آرے لڑنا چھوڑو یار بی مطلب یہی لڑنے کے پنگے لے رہا بیٹ تو صدر جا میں تو نہیں صدر دوں گا لیکن تیر کو صدر دوں گا میں بہت دیر ہو گئی اس کی اب تو لگتے ایک مکہ دھر نہیں پڑے گا آرے رہن دو یار بے مطلب میں لڑائی یہ اور اس کے آگے دونوں دوست یہ لوگ جانتے نہیں گائز تم لوگ پتہ ہی ہمارے بارے بھائی لاز سینٹ آس کے پولیس والے تلق کو بھی چکر لہا دیتے ہم لوگ یہ تب فیر بھی کیا ہی